نیکی کی ٹوکری سلطنت عثمانیہ کے سنہری دور کی خوبصورت روایت رہی ہے نیکی کی ٹوکری کی بات کی جائے تو یہ ترکی کی قدیم روایت ہے جس میں لوگوں کو روٹیا فراہم کرنے کے لیے مختلف اوٹلوں اور تندوروں پر خالی ٹوکریہ رکھ دی جاتی ہیں جس میں لوگ اپنی خوشی سے دو چار روٹیاں ڈالتے ہیں اور ضرورت مند بغیر معاوضہ کے اپنی ضرورت کے مطابق روٹیاں لے جاتے ہیں اور اپنی بھوک مٹا کر ہماری آخری رہت کا سمان کرتے ہیں باعزت طریقے سے ضرورت مندوں کی مدد کی قدیم ترک روایت کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تندوروں پر نیکی کی ٹوکری رکھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جہاں صاحبہ استطاعت اور احساس و ہمدردی رکھنے والے لوگوں کے تعاون سے ضرورت مند مستحقین کو روٹی کے ساتھ ساتھ سالن بھی مہیا کیا جا رہا ہے ہوتل مالکان کا کہنا ہے کہ نیکی کی ٹوکری میں بعض اوقات روٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور ضرورت مند کم پڑ جاتے ہیں ایسی صورت میں ہم روٹیاں فروخت کر کے پیسے رکھ لیتے ہیں اور ان پیسوں کو بعد میں استعمال کرتے ہیں تاکہ غریبوں کو تازہ روٹی مل سکے اسلام آباد میں نیکی کی ٹوکری کا سلسلہ شروع کرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ انہوں نے تندور والوں سے کہا کہ وہ سمان لاکر دیں گے اور پیسے بھی دیں گے بس اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور جب کبھی غریب شخص روٹی لینے آئے تو انکار نہ کریں اسے جتنی روٹی کی ضرورت ہو دے دیں اور اگر ٹوکری میں روٹی نہیں ہے تو میرے خاتے میں لکھ لیں ابھی تک کسی بھی تندور والے نے مجھے کوئی بل نہیں دیا کیونکہ صاحب حصیت لوگ پیسے یا روٹیاں دیتے رہتے ہیں اور یہ کام جاری رہتا ہے میرے کئی دوستوں نے ایک سے زیادہ تندوروں کا ذمہ لیا ہوا ہے ہم صرف روٹی دے رہے تھے لیکن اب روٹی کے ساتھ سالن بھی مہیا کر رہے ہیں روٹی کے لیے نیکی کی ٹوکری ایک ایسی روایت ہے جس پر عمل درامت کرنے کی قدرت ایک معمولی آمدہ رکھنے والا بندہ بھی رکھتا ہے اور اب دک کوئی شکایت نہیں آئی کہ کسی نے ضرور سے زیادہ روٹیاں لی ہوں اگر ایک بندہ صرف اتنی ذمہ داری اٹھا لے کہ تندور پر ٹوکری اور کپڑا پہنچا دے تو انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوئے گا نیکی کی ٹوکری کا احتمام کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی وعید سے بھی بچ پائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھرکس ہو جاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بکا رہتا ہے